نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل ٹارگٹ فور آئی ایس نبی پیسی بیت کے کے آج ہے سات ستمبر دوہجار بائیس اور ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں آج کا مدھے پردیس کا کرنٹ فر کیا کچھ ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے آج کے مدھے پردیس کے کرنٹ فر میں جیسے کی پردھان منتری شریع مودی جی کا سترہ ستمبر کو ہوتا ہے جنم دن اور اسی دن وہے دوستوں ہمارے پردیس کا دورہ کرنے والے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا ادھیک ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ وہے اپنے جنم دن کے دن مدھے پردیس میں بہنے پرکار کی یوجنہ ہے اب مکاری کرموں کو سمبودت کریں گے شروعات کریں گے اور اسی میں سے ایک پریوجنہ ہے مدھے پردیس میں مودی دوارہ مدھے پردیس کے پردھان منتری مودی دوارہ مدھے پردیس کے کس راشتی و دھیان میں دکشن افریقہ سے آ رہے چیتوں کا پربیس کرایا جائے گا اتیانتھی ایمپورٹنٹ یہ کوشن ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں ایک اتیانتھی ایمپورٹنٹ ایک ایوارڈ سمارو ہے جو کی پردھم بار بھوپال میں آیوجت کیا گیا ہے تو یہ بھی ہمیں یہاں پر دسکس کرنا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں پیداوٹ ویسٹنگو ٹائم بہت بہت سواغت ہے آپ کا ساتھ ستمبر دوہجار بائیس کے کرنٹ فرم ہے ہمارا پہلا کوشن ہے پردھان منتری موڈی اپنے جنم دن پر کس پردیس میں پدھا رہیں گے تو آپ لوگوں کو تر معلوم ہی ہو گیا ہوگا مدھ پردیس کو بزٹ کرنے والے ہیں سترہ ستمبر کو پردھان منتری سری موڈی جی اب دیکھتے ہیں کیا کچھ کاری کرم رہے گا تو دیکھتے ہیں پردھان منتری موڈی دوارہ مدھ پردیس کے کس راشتی ڈھیان میں افریقوں سے آ رہے چیتوں کا پریبیس کرائے جائے گا آپ کا option number 1 ہے کانہ راشتی ادھیان کونو راشتی ادھیان مادھاو راشتی ادھیان یا پھر باندھاو گڑھ راشتی ادھیان اس کا right answer ہے دوستوں کونو شیوپور میں ہے دوستوں یہ ہے اور یہی پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے پردھان منتری سری موڈی جی دوارہ دکھن افریقہ سے آ رہے چیتوں کا پریبیس کرایا جائے گا یہاں پر آپ کو بتا دینے چاہوں گا مدھے پردیس میں ساتھ ٹائگر ریزرگ ہیں تو ان کو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کافی ادھے کے امپونٹ ہے جس میں سے چھے آپ کے راشتی ادھیان ہے ایک ماترہ بھیارن ہے جو کی کونسا ہے راتہ پانی بھیارن ہے کہاں پر ہے یہ ہے دوستوں آپ کا رائے سین میں اور یہی پر مدھے پردیس کا پہلا تیتلی پارک بھی بنایا گیا تھا تو اس کو بھی یاد رکھنا ہے ایک ماترہ بھیارن ہے تو اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے اب دیکھتے ہیں کانہ راشتی ادھیان دوستوں لگ بگ نو سو کلومیٹر میں بست رہے تھے اس پرکار سے یہ ہے ہمارے یہاں کا نیشنل پارک ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر بینگا جنجاتی نواز کرتی ہے اور بینگا منگلو کے نام پر یہاں پر ایک سڑک بھی گجرتی ہے تو اس کو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں با منی کی درار نامک پہاڑی یہاں کی سب سے اونچی چھوٹی ہے تو اس کو بھی یاد رکھنا ہے جو کیا تینت ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے یہاں پر دو ندیاں گزرتی ہیں جن کو آپ کو یاد رکھنا ہے ایک کا نام ہے ونجر اور ایک ہے سوپنا تو دونوں کو یاد رکھنا ہے کافی ادھک ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں مادہ و راشتی ادھیان کیوں ہیں کیوں کہ یہی پر ہے آپ کی سانکھ راجے جھیل اور آپ سبی کو معلوم ہونا چاہیے رام سر جو جھیل ہے اس کا درجہ دے دیا گیا ہے اسے تو اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے سانکھ راجے جھیل کہاں پر ہے سپوری میں ہے یہ مادہ و راشتی ادھیان سندھیا راجبنس کی کیا تھی سکار گاہت تھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں گریسم کالین راجدھانی بھی تھی اسے گریسم کالین راجدھانی کس نے بنایا تھا مادہ و راو سندھیا فشٹ نے اسے گریسم کالین راجدھانی بنایا تھا اور گوالیر کو راجدھانی کب بنایا گیا تھا اٹھارہ سو دس میں گوالی ارکو رازدھانی بنایا گیا تھا دولت راو سندھیا دوارہ گوالی ارکا قلعہ کس کے دوارہ بنایا گیا تھا پانچ سو پچیس ایس بی میں گوالی ارکا قلعہ بنایا گیا تھا راجہ سورج سین دوارہ یاد رکھئے کافی ادھے کے امپورٹنٹ یہ بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں باندھا راشتہ ادھے سب سے ادھے کے امپورٹنٹ فیکٹ ہو جاتا ہے تو آگے بڑھتے ہیں سب سے ادھے کے جو ہائی ڈینسٹی ہے جو آپ کے سیروں کی وہ کہاں پر ہے باندھا راشتہ ادھے میں تو اس کو بھی یاد رکھنا ہے ٹائگرز کی جو ہائی ڈینسٹی ہے وہ اگر کسی راشتہ ادھے میں ہے تو وہ ہے آپ کا باندھا گڑ راشتی ہے ادھے کہاں پر ہے باندھا گڑ راشتہ ادھے اس کا جواب آپ لوگ دیں گے کافی ایزی آئی ہوپ جرور آپ کا انصر دے دیں گے آگے بڑھتے ہیں پردھان منتری موڈی کس جلے کہ مہلا سواساتہ سمہو سممیلن کو کریں گے سممدھت آپ کا اپسن نمبر ایک ہے شیوپور سپوری بھوپال یا پھر اندھر تو آپ کو معلوم ہے کونوں میں جب وہ ہے پرویس کرائیں گے ٹائگرز کا تو وہ کہاں پر ہے شیوپور میں ہے تو شیوپور جلے میں ہی دوستوں مہلا سواساتہ سمہو کو یہ سممدھت کرنے والے ہیں آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر ہینڈ گیور کا اسمارک کہاں اسطحپت کیا جائے گا اتیان تھی ایمپورٹنٹ یہ کوششن ہے ایک بار اور میں بتا چکا ہوں یہیں پر مورتی کی بھی اسطحپنا کی جا رہی ہے اسی اسمارک میں this is the most important question that you should remember تو دیکھتے ہیں آپ کا option number 1 ہے ساگر میں گوالیر میں اندور میں یا پھر بالا گھاٹ میں اس کا right answer میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے بھی بالا گھاٹ is the right answer بالا گھاٹ میں دوستوں 1021 مہلا ہیں ایک ہزار پرسوں پر ارثات سب سے دیکھ لنگان اوپات بالا گھاٹ میں ہے اس کے بعد سیکنڈ کونسا ہے علی راجپور میں ہے پھر ہے آپ کا منڈلا میں یاد رکھ لیجے سب سے کم لنگان اوپات کہاں پر ہے بھنڈ میں ہے پھر آئے گا آپ کا گوالیر میں ہے پھر آئے گا آپ کا دتیا میں ہے تو اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے سب سے جو آپ دیکھیں گے کم لنگان اوپات بالا اگر ہم لوگ سنبھاگ دیکھا جائے تو سب سے کم لنگان اوپات بالا سنبھاگ کون سا ہے دوستوں چمبل ہے پھر آئے گا آپ کا گوالیر اور پھر آئے گا آپ کا ساگر تو تین یہ سنبھاگ ہو گئے کرم میں اس کے ساتھ ساتھ میں سب سے دیکھ محلاؤں کی سنکھیاں بالا جو آپ کا سنبھاگ ہے وہ ہے کون سا ہے تو وہ ہے دوستوں آپ کا جبل پورا پھر دوسری پہ ہے سہد تو یہ ہے آپ کو یاد رکھنا ہے اتینتھی ایمپورٹنٹ یہ ہو جاتے ہیں آپ کی جنسنکھیاں سے سنبھند ہے ڈاٹا سب سے دیکھ محلاؤں ساکھ شرطہ کہاں پر ہے دوستوں بھوپال میں ہے اور سب سے دیکھ پروش ساکھ شرطہ کہاں پر ہے اندور میں ہے اور ٹوٹل اوور این اول ساکھ شرطہ کہاں پر ہے محلاؤں پروش دونوں کی سب سے دیکھ جبل پور میں تو اس کو آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں مکھ منتری سبراہ سنگھ چوہان نے آج منتری پریشت کی بیٹھک میں پہلے منتری گھن کو جانکاری دی کہ پردھان منتری سری موڈی اپنے جنم دیوست ارثات 27 ستمبر کو ان کا جنم دیوست ہے کو کونوں پدھاریں گے پردھان منتری سری موڈی دوارہ دکھن افریقہ سے آ رہے چیتوں کا کونوں راشتی و دھیان میں پریبیس کر آیا جائے گا پردھان منتری سری موڈی کراحل سیوپور میں محلہ سواساتہ سمو کے سمیلن کو سمودیت بھی کریں گے مکھ منتری سری چوہان نے کہا کہ بھارتی سمر ستندرتہ سمر میں ڈاکٹر ہینڈگیور کی یوگدان پر بالا گھاٹ میں رام پائلی میں اس مارک استحابت کیا جائے گا بالا گھاٹ کے ساتھ ساتھ اس سستان کا بھی نام یاد رکھ لیجئے رام پائلی آگے اس کے بارے ہوں پوری جانکاری دوں گا کیا ہینڈگیور کا اس سے سمپرک تھا کیا کچھ تھا this is the most important types of question تو دیکھتے ہیں مک ڈاکٹر ہینڈگیور کناطا رام پائلی سے واللوستہ سے رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا دیکھ امپورٹنٹ ہے اور یہ ہے گرام شری ہینڈگیور کی کرم بھومی بھی رہا ہے ڈاکٹر ہینڈگیور کلکتہ برطمان کلکتہ میں ایم بی بی ایس کرنے کے بعد انیس سو چاودہ اور آر ایس ایس کی استھاپنا کی برس انیس سو پچیس میں پچیس کے پہلے رام پائلی میں رہ کر بھارتی ستندرتہ سنگرام کی سنچالت کرتے رہے ہیں ڈاکٹر ہینڈگیور نے رام پائلی میں شتندرتہ سمر کیلئے اپنی پہلی سبح دہ سہرے کے دن کی تھی ڈاکٹر ہینڈگیور نے رام پائلی میں رہ کر جنگل ستر آگے سہت انیک کرانتی کاری گتی ویدیوں کی رچنا کی اور یہیں سے ان کا کریان بن کیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں ڈس ایس دہ موسٹ ایمپورنٹ ٹائپس او پلیس آگے بڑھتے ہیں ڈبلو یو ٹی ایم ریسپانسیول ٹوریزم انڈیا اوارڈ پردیس کے کس سہر میں ہوگا اتینت ایمپورنٹ ہے آپ کا آپس نمبر ایک ہے بھوپال اندور جبلپور یافر اتلام اس کا رائٹ آنسر ہے دوستو بھوپال جی ہاں دوستو یہ ہے کافی پرتیسٹ اوارڈ ہے آگے میں بتاؤں گا کیوں پرتیسٹ ہے ڈبلو ٹی ایم ریسپانسیول ٹوریزم انڈیا اوارڈ پہلی بار کس سہر کے باہر بھوپال میں ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں پہلی بار یہ ہے بھوپال میں ہو رہا ہے ارثات اس کے پہلے یہ جو جس سہر میں ہوتا تھا اسی میں ہو رہا تھا کنٹینیو اور پہلی بار ہے جو کسی نئے سہر میں ہو رہا ہے اور وہ نئے سہر خس قسمتی سے ہمارا مدھ پردیس کا بھوپال ہے تو دیکھتے ہیں آپ کا اپسن نمبر ایک ہے سین فرانسسکو ویٹیکن سٹی لندن یا پھر نئے دلی تو اس کا رائٹ آنسر دوستو لندن آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا ادھیک ایمپورٹنٹ یہ ہے اوارڈ ہے ڈبلو ٹی ایم ریسپانسبل ٹوریزم اوارڈ انتراشتی لیویل کا یہ ہے اور اس کا ایجن ہمیشہ لندن میں کیا جاتا تھا اور پہلی بار ہے کہ اس کا ایجن کہاں پر کیا جا رہا ہے مدھ پردیس کی راجدانی بھوپال میں کیا جا رہا ہے آگے بڑھتے ہیں ڈبلو ٹی ایم ریسپانسبل ٹوریزم انڈیا اوارڈ میں کتنی سرنیوں میں دیے جائیں گے اوارڈ تو اتیانٹ ایمپورٹ کوشن یہ بھی بنتا ہے نیکسٹ کی کتنی سرنیوں میں یہاں پر دوستو دیے جائیں گے بیوین پرکار کی اوارڈ آپ کا آپسن نمبر ایک ہے دس سرنیوں میں بائیس سرنیوں میں پچیاسی یا پھر چھپن اس کا رائٹ آنسر ہے دوستو دس سرنیوں میں دیے جائیں گے اوارڈ تو اس کو بھی یاد رکھنا ہے کتنی سرنیوں میں دیے جائیں گے دس میں دیے جائیں گے اس کے پہلے یہ کہاں پر آئی جیت ہوتا تھا لندن میں ہوتا تھا اور اب مدد پردیس کے کس تحر میں آئی جیت ہو رہا ہے پہلی بار بھوپال میں آگے پڑھتے ہیں ڈبلو ٹی ایم ریسپانسبل ٹوریزم انڈیا اوارڈ ساتھ ستمبر سے ہونا بھوپال میں تو ڈیٹ کو بھی یاد رکھئے کافی ادھے کے امپورنٹ ہے پہلی بار لندن کے باہر بھوپال میں ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ پہلی بار لندن کے باہر بھوپال میں ہو رہا ہے ڈبلو ٹی ایم ورلڈ ٹیبل مارکٹ ریسپانسبل ٹوریزم انڈیا اوارڈ تو اس کا فل فرم یہاں پر یہ ہے بدھ بھار ساتھ ستمبر دو جار بائس کو سام چھ بجے کس آبھا ڈھاکرے کنوینسن سینٹر میں دیے جائیں گے اوارڈ پہلی بار لندن کے باہر بھوپال میں یہ ہے اوارڈ سمارا ہوگا پریٹن سنسکرتی اور دھارمک نیا سیمہ منتری کون ہے ہماری اوشا تھاکور ہیں مدھ پردیش ٹوریزم بورڈ ایسوسییشن آف ڈیموشٹس ٹور آپریٹن آف انڈیا ایم پی چیپٹر کے سہیوگ سے انٹرنیشنل سینٹر فار ریسپونسبل ٹوریزم آئی سی آٹی دوارہ انتراشتی سنگوشٹی میں یہ ہے اوارڈ دیے جار رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے موشٹ فیکٹ دس رنیوں میں ہے اوارڈ دیے جائیں گے اوارڈ میں دس رنیوں میں دیے جائیں گے اوارڈ کے لیے بھارت کے اترکت پاکستان سری لنکا انڈونیسیا بھوٹان ملیسیا ایم نیپال اتیادی دیسوں نے بھاگیداری کی ہے ڈاکٹر ہورالڈ گوڈوین کی ادھکستان میں انٹرنیشنل جوری دوارہ بجیتاؤں کا چین کیا جائے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا ادھک ایمپورٹنٹ یہ ہے اوارڈ ہے اس کو یاد رکھنا ہے دوبارہ سے یاد کرا دیتا ہوں سب سے پہلی بات کہاں پر ہوتے تھے لندن میں ہوتے تھے پہلی بار کہاں پر ہو رہے ہیں بھوپال میں ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد رکھنا ہے کتنی سرنیوں میں ایوارڈ دیے جائیں گے دس سرنیوں میں ایوارڈ دیے جائیں گے آج کے آپ کے کوشن احمد دے پردیس میں کتنے سکچک راشتی ہے سکچک پرسکار سے ہوئے سمانت نیسٹ کوشن احمد دے پردیس کے کس جلے میں کھولا جائے گا نیا میڈیکل کاریز سینکیو سو مچ ووچنگ دس ویڈیو